السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ میں آج مناظرہ کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ میں مذاکرہ کرنے آیا ہوں اور میری جو ہے اسطلاح میں مناظرے اور مذاکرے میں یہ فرق ہوتا ہے جو مذاکرہ ہوتا ہے وہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے آپ بھی مسلمان میں بھی مسلمان مذاکرہ کریں ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے ہم دونوں کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو میں آپ سے جو نا پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح جو ہے ہماری جو کتابیں ہیں قرآن اور صحیح حدیث ہیں بخاری ترزیز عبودعو مشکات وغیر آپ کے یہاں جو کتابیں ہیں موتبیر جن سے آپ جو ہے دلائل لیتے ہیں وہ کون کون سی ہے مجھے وہ گنوا دے آپ کے خدمت میں آرز کریں کہ شیخ الصدوق کی سب کتابیں رحمت اللہ علیہ اکمال الدین اس میں آجاتا ہے مللہ عزار الفقی آجاتا ہے اس میں خصال آجاتا ہے علال الشرائع آجاتا ہے عمالی آجاتا ہے اللہ آپ کا بلا کرے القافی الشریف کتابیں سلیم ابن قیس حلالی اور شیخ مفید کی جو حدیث کی کتابیں ہیں کتاب الغیب النعمانی اللہ آپ کا بلا کرے یہ ہماری کتابیں ہیں مطلب یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو مکمل جو ہیں سو فیصد جو ہے اتھینٹی کے اس میں یہ نہیں ہے کہ کچھ چیزیں غلط ہوں ایسا تو نہیں ہے نہیں اس میں کون سکتا ہے کہ مثلا کسی حدیث کے حروف میں اگر دو کتابوں میں اختلاف ہیں نسخوں میں تو اس کو صحیح کو دیکھا جائے گا الفاظ میں تو ہوتا ہے نساخ سے غلطی ہو جاتا ہے لیکن حدیث سب صحیح ہیں الفاظ میں کہیں آگے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی حدیث ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب میں اس کو ایک عبارت کے ساتھ نقل کیا گیا اور دوسرے میں دوسرے عبارت کے ساتھ تو اس میں صحیح اور اسح کو دیکھا جائے گا لیکن سب یہ سب روایہ کتاب صحیح ہیں صحیح ہے اب جیسے نہجو البلاغہ ہے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مکمل صحیح نہیں ہے جی صاحر لیکن باقی جو آپ نے بتا ہی وہ مکمل صحیح ہیں ٹھیک ہے یہ میں اس لئے پوچھ رہوں کہ تاکہ میں پھر آپ سے آپ کہتے ہیں ہمیں ہماری کتابوں سے جو ہے دلائی دیے جائیں تو اگر میں نہجو البلاغہ سے دوں یا کسی اور سے جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ تو مکمل صحیح نہیں ہے تو وہ پھر مسئلہ جو نا بات صحیح نہیں بیٹھے گی تو آپ کی کتابیں اس لئے میں نے پوچھئے ہیں کہ تاکہ پھر کنی سے بات کی جائے صحیح ہے صحیح فرمایا آپ نے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں صحیح ہے حدیث سخلین کی شیعہ کتب میں شیعہ کتب میں آپ یہ جو حدیث لے رہے ہیں یقیناً آپ اپنی کسی مہتبی کتاب سے لے کہ بھئی دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک کتاب اللہ ایک اہلِ بیت جب تک پکڑے رہو گے کبھی گمرانہ ہو گئے تو یہ آپ کس کتاب سے لیتے ہیں کہاں اس کا کوئی حوالہ ہے کہ میں اس کو دیکھنا چاہوں تو دیکھ میں دیکھا دیتا ہوں یہ تو بہت ساری کتب میں ہے یہ جو آپ کی کتب ایک حوالہ بھی کافی ہے کتاب لیکھاتا ہوں یہ کتابِ میرے محترم ناظرین اس میں ملاحظہ فرمائی یہاں پر ایک باب ہے کتاب الحجہ میں باب الاشارت والنس علی امیر المؤمنین علیہ السلام اشارہ اور نس امیر المؤمنین علیہ السلام کے امامت پر یہاں پر حدیث نمبر تین بہت لمبی حدیث ہے اس میں انبیاء علیہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حدیث ہے اس میں انبیاء کے کس طرح انبیاء نے اپنے عوصیاء کو تعین کیا ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ہے حجت البدام ہے اس میں یہ ہے اس میں بہت ساری باتیں ہیں اس میں یہ فرمایا کہ وقال انی تاریکن فیکم امرین ان اخذتو بهما لن تذلو میتو مہارے درمیان دو چیزوں کو چواروکے جارو کہ اگر ان دونو کی اتبا کروگے کبھی گمرانا وجاوگے کتاب اللہ عز و جل و اہل بیتی حدرتی ایوہ الناس اسمو وقد بلغتو انکم ستریدون علی الحوض فاسألكم عن ما فعلتم فی الثقلین رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درمیان دو چیزوں کو چواروکے جارو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام اگر ان کی اتبا کروگے کبھی گمرانا ہو جاوگے حدیث بہت لمبی ہے اس کے بعد بہت سا کلمات ہیں رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں کون کون ہیں ان کے نام کون ہیں اہل بیت اہل بیت علیہ السلام وہی ہیں جو آئے تدہیر میں ان کی تدہیر ہوئی ہے وہ پانچ سنے پاک ہیں اور نو امام جن کی ولادت نہیں ہوئی تھے اس وقت امام حسین علیہ السلام کے نسل سے اہل بیت میں چودہ معصومین ہیں نبی کے دور میں نبی کے دور میں حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ امام حسن امام حسن چار ہو گئے نا نبی کے دور میں نبی کے دور میں پانچ پیغمبر بھی اہل بیت میں سے پانچ ہیں پانچ ہو گئے نبی کو خود ملا کے پانچ ہو گئے اور بعد میں کتنے ہو گئے نو مزید چودہ چودہ سعیے اچھا تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کے بعد جو ہے جو صحابہ تھی میں سے کتنے مرتد ہو گئے اور مسلمان جو بچے وہ کون کون سے تھے ارتداد سے آپ کا کیا مراد ہے ارتداد سے آپ کیا مراد لیتے ہیں مطلب مرتد ہو گئے کافی رو گئے اپنے دین سے پھر گئے مسلمان نہ رہے نہیں صحابہ میں سے کوئی ہے ایک ہے ارتداد ایمان سے ایک ارتداد اسلام سے ٹھیک ہے نا ایک شخص ایمان نہیں رکھتا آپ کو پتہ ہے آپ کے اپنی روایہ وَقَالَتِ الْعَرَابُ عَمَنَّا قُلْ لَا تَقُولُ عَمَنَّا بَلْ قُولُ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اسلام اور ایمان میں ایمان اور اسلام میں فرق ہے ایک دفعہ ایمان سے ارتداد ہے ایک دفعہ اسلام سے ارتداد ہے تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ میں سے صحابہ میں سے اگر کوئی اسلام چھوڑ کے نکل گئے وہ بہت کم ہے صحابہ میں سے اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت سی کم مثلا وہ ہے محمد ابن عشعص ابن قیس وہ صحابی تھا وہ مسلح میں خذاب کا مسلح میں خذاب کا امتی بن گیا پھر وہ پکڑا گیا پھر اس نے توبہ کر لی پھر تبارہ مسلمان بن گیا پھر ابو پکر نے اپنی بہن ام فروا کی اس سے شادی کرا دی تو یہ صحابہ کم ہے یہ صحابہ کم ہے لیکن جو صحابہ جنہوں نے ایمان سے ترک کر دیا ہے جنہوں نے ایمان ترکیا ان کی تعداد بہت زیادہ وہ بہت زیادہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے ترک کیا ان کی تو زیادہ زیادہ کو چھوڑ دو جنہوں نے ترک نہیں کیا جو خالص مومن رہے ان کی تعداد کتنی ہے وہ تو ان کی تعداد بہت کم ان کی تعداد اب شروع میں بہت کم تھے حدیث میں یہ ملتا ہے شروع میں بہت کم تھے سلمان مقداد ابو ذریعت پھر آہستہ آہستہ لگوں نے مزید لوگوں نے توبہ کیا پھر وہاں بچتا گئے پھر مل گئے احلیت علیہ السلام سے صحابہ میں سے بھی مزید لوگوں نے توبہ کری اور دوبارہ وہ مومن ہو گئے جی جی صحیح ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث بڑی مشہور حدیث ہے کہ طلب العلمی فریضت علیہ کل مسلم یہ حدیث آپ مانتے ہیں صحیح ہے بلکل یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے جی بلکل موجود ہے اچھا تو میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس علم سے جو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اور فرض کا درجہ سب سے بڑا اسلام میں تو اس سے مراد کون سا علیم ہے قرآن و حدیث کا علیم ہے یا دنیاوی علیم ہے دنیاوی علم ممزور نہیں ہے احادیث ہے سنت ہے قرآن مجید اور سنت اس میں زیادہ تر احادیث ہی آتا ہے احادیث ہی آتا ہے نا قرآن اور احادیث دنیاوی علم اس سے ہرگز مراد نہیں ہے دینی علم آج کل جو ہمارے زمانے میں مشہور ہے نا کہ صرف بھی آ جاتا ہے ناہو بھی آ جاتا ہے اس میں فیق وصول فیق فلسفہ عرفان منطق بغیرہ یہ چیزیں نہیں ہیں یہ جو جس ماحول میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا طلب العلم فریدتن على كل مسلم اور امی اتھار علیہ السلام نے کہا تھا اس زمانے میں علم کس کو بولتے تھے علم حدیث کو بولتے تھے لوگ دور و دراز علاقوں سے آتے تھے سنت اخذ کرنے کے لئے سنت اخذ کرنے یا قرآن سیکھنے کے لئے وہ قرآن کی تفسیر بھی اس زمانے میں اجتہاد سے نہیں ہوتی تھی قرآن کی تفسیر بھی حدیث سے ہوتی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ وسلم نے قرآن کے کیا تفسیر کیا تو اس میں قرآن بھی جب ہم کہتا ہے نا قرآن بھی اس میں حدیث آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب ہمارے دین میں یہ چیز فرض ہے اور ہم جب مسلمان ہیں اور مسلمان نے اپنے دین پر عمل کرنا ہے دنیا کی باتوں پر عمل نہیں کرنا تو ہر مسلمان کے اوپر آپ نے خود کہا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے دنیاوی علم اس میں ہرگز شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی مسلمان ہے جو پیدا ہوتا ہے بچہ ہے بچے سے لے کے جوانی ہونے تک یا کہتے ہیں کہ بلکہ بڑا پہ تک علم حاصل کرو تو اس کو دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے تو اس کے لئے آپ نے جو ہے کیا کیا ہے آپ نے لوگوں کے لئے کیا کیا ہے کہ لوگ تو دنیاوی علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو آپ نے کیا اس میں کوئی عملی اقدام اٹھائے ہیں کہ لوگ جو ہے اس فرض کو ادا کریں اور جو ہے نا یہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں اپنی آقاقت کو بہتر کریں پہلے میں ایک نکتے کے نشاندی کروں کہ جب فرمایا کہ دنیای دلم حاصل کرنا واجب ہے اس کا مطلب یہ دینی علم حاصل کرنا جو قرآن و سنت ہے واجب ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیای علم یہ فضول چیز ہے اس کا مطلب کوئی ارگز یہ نہیں ہے کہ دنیای علم حاصل کرنا حرام ہے مطلب یہ ہے کہ جس حدیث کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ قرآن اور حدیث اہل بیت تاہرین علیہ السلام اس کا سیکھنا واجب ہے لیکن اگر کوئی ہمارے روایات میں ہے کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فضل ہے وہ فضیلت ہے کوئی حاصل کرنا کوئی ریاضی حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی انجینئرنگ سکھنا چاہتا اس سے منع نہیں ہے میں آپ کے مطلب سمجھ چکا ہوں میں آ رہا ہوں اس کی طرف اب میں نے کیا کیا ہے میرے بھائی میں نے کیا کیا ہے تو میرے کوشش یہی ہے کہ میں قرآن و سنت لوگوں تک پہنچا دوں حدیث لوگوں تک پہنچا دوں تو میں نے مختلف زبانوں میں مجھے جتنا کرنا چاہیے میں نے اتنا نہیں کیا اللہ تعالی مجھے مغفرت کرے مجھے معاف کرے کیونکہ ہم دین کے معاملے میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بہت خدمت کیا دین کا حق بہت بنتا ہے ہم نے جتنا خدمت ہمیں کرنا چاہیے ہم نے کبھی نہیں کیا اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو تقصیروں کو کتائیوں کو معاف کرے لیکن تھوڑا بہت جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں حدیث کی شرع کرتا ہوں میں آپ کے چینل کی وساست سے یہی کہنا چاہتا ہوں تمام امت مسلمہ کو کہ پہلے فرض ادا کریں قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں تاکہ آخرت بہتر بنا سکیں حدیث کا علم حاصل کر لیں ان کے بعد دنیاوی کوئی بھی علوم حاصل کرتے رہیں نہ کہ پہلے دنیاوی علوم میں اپنی زندگیاں جو عادی برباد کر دیں اور بعد میں بولیں کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دین کے بارے میں تو یہ میری سوچ صحیح ہے یا غلط ہے آپ کی سوچ صحیح ہے میسر ہو اب مدارس میں جائیں گے مدارس اتنے بدنام ہیں لوگ اپنے بچے کو مدرسہ بیجنے پر ہی بھی ڈر لگتا ہے نا کہ وہ الٹا مدارس میں ضروری بھی نہیں ہے کہ اتنے خاص کر شیعہ مذہب ہیں ہمارے شیعہ جو بھائی ہیں یہ لوگ حدیث سیکھنا بھی چاہیں یہ ان کے علماء کو خود حدیث نہیں آتی اور یہ بلکہ علماء منع کرتے ہیں اب حدیث نہ سیکھیں ان کے علماء آزار طرح کہ آپ سامنے رکاوت ڈالیں گے ان کے علماء کو خود حدیث نہیں آتی بلکل شیعہ علماء کی بات کر رہے ہیں بلکل شیعہ علماء کی بات کر رہے ہیں اگر شیعہ علماء میں کوئی حدیث کی بات کرے اس کو اخباری کہہ کر کے بے وقوف ہے یہ گمراہ ہے یہ جائل ہے یہ مرجعیت کا دشمن ہے اس کو ایجنٹ ان کے پاس آسان ٹپا ہے نا یہ کسی بھی اپنے مخالف کو کہہ دیں گے ایجنٹ ان کے بڑے بڑے مراجع ہونا آیت اللہ تبا تبا سب کو ان لوگوں نے کس محمد روحانی صادق روحان سب کو ان لوگوں نے خود اپنے مراجع کو بڑے بڑے مراجع کو ان لوگوں نے ایجنٹ پنا دیا تو یہ تو بڑے جائل لوگ ہیں یہ شیعہ مولوی جو ہیں یہ حدیث کے سب سے بڑے دشمن یہ خود ہیں یہ پنجتن پاک تھے اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو تین بیٹھی ہیں جی ان کے وہ پنجتاً اہل بیعت میں شامل نہیں ہے نہیں اہل بیعت متحرین میں شامل نہیں ہے جن کی تدہیر ہو چکی جو معصوم ہے جن کے اتباع آئے اس میں شامل نہیں ہو ان کی فضیلت ہے وہ نبی کے بیٹیاں ہیں ان کی محبت ہم پہ واجب ہے لیکن وہ فضیلت جو حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ان کی وہ نہیں ہے نہیں اصل میں میں نے سنا ہے کچھ لوگ تو اس بات کے ہی قائل نہیں ہے کہ نبی کی چار بیٹیاں تھی بس نبی کی ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں لیکن ان کے پاس دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے وہ اپنے اجتحاد سے در و در سے لگا کے کھینچ کھینچ کے لگاتے ہیں کہ وہ اگر ان کی شادی اس پر عمر وغیرہ یہ سب باتیں فضول باتیں جب حدیث شریف میں موجود ہے کہ ان کی چار بیٹیاں ہیں ان کی چار بیٹیاں ہیں تو آپ اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی دوسرے بیٹیاں نہیں تھی تو یہ تو اپنے سے بنانا آئی چاہتا ہے انہس کے مقابل میں اجتحاد کرنا اچھا وہ جو ہمارے لیے ایک اہم مشعل راہ ہے یہ حدیث کے دو چیزیں چھوڑ رہوں کتاب اللہ رہل بیعت تو کتاب اللہ یعنی قرآن پاک جو ہے جس کو آپ بھی مانتے ہیں لیکن آپ اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ مکمل یعنی کہ قرآن پاک ٹھیک نہیں ہے آپ یہی کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہتا ہے انی تارکن فیکم اثقلین کتاب اللہ وعیسی تھی اہل بیٹی اس وقت تو قرآن کسی کے پاس بھی نہیں تھا قرآن جمع ہی نہیں ہوتا خود مسلمان کہتے ہیں پیغمبر جب تحصہ جمع ہی نہیں ہوتا تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے بھی کہتا وہ اس وقت قرآن کامل کسی کے پاس نہیں تھا جو کہہ رہے ہیں جو قرآن ہے مکمل ٹھیک نہیں ہے کچھ اس میں سے رد بھی ہے تو وہ جو مکمل ٹھیک ہے وہ ہم کہاں سے لے وہ کون سا وہ نسخہ اس میں سے یعنی کہ ہمارے پاس جو تیس پارے ہیں ایک سو چودہ صورت ہے الہم سے ونناس تک اس میں سے آپ مجھے وہ الگ کر کے چھاٹی کر کے بتا دے کہ یہ والی غلط ہیں وہ جن کو نکال دیا جا اور جو صحیح ہیں غلط تو کوئی نہیں ہے غلط تو کوئی نہیں ہے نا غلط تو کوئی نہیں کہتا غلط ہے قرآن صحیح ہے ساری کی ساری ٹھیک ہے بلکل قرآن صحیح ہے قرآن یہ حجت ہے اللہ کا کلام ہے اب اس میں سے کچھ باتیں نکالی گئی ہیں یہ قرآن جو ہے یہ پورا نہیں ہے یہ کم ہے زہرہ ہے ترتیب ترتیب بدل بدلا جا چکا ہے ٹھیک ہے نا ترتیب بدل دیا ہے وہ تو خود مخالفین بھی کہتا ہے کہ اس کا ترتیب ترتیب نزول نہیں ہے ہا ترتیب کمی ہو گئی ہے بیشی کے نہیں بیشی ہو گئی ہے بیشی کہ اس میں کسی نے ملا دیا بیشی ہو گئی ہے لیکن یہ جتنا بہت ہے یہ بھی مکمل سو فیصد حق ہے سچ ہے بلکل 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 یہ اللہ کا کلام ہے اس میں حجہ جہاں اللہ کا نور ہے اللہ کے بارے جو بھی لکھا ہے ہمیں اس ٹوٹل تمام کی تمام باتوں پر عمل کرنا ہے ٹھیک ہے جہاد کے بارے میں بھی بہت سی آیتیں لکھی ہوئی ہیں تو جہاد کے بارے میں پھر کبھی آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ تو ابھی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں میرا اگلا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد وہ جو آپ کا خاص ٹوپیک ہے کہ خلافت ابو بکر عمر عثمان نے لے لی علی کو ملنی چاہتی مطلب دین اسلام میں یہ کیا طریقہ کار امامت کا دین سب کچھ اللہ کے جانب سے نا دین میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہیں ملا سکتے نا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کچھ دین میں ملا دیں تو ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے ان کا شہرک کار دیں گے اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے امامت دین کے تمام اجزاء اللہ کے جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق نہیں ہے کہ دین میں کچھ اضافہ کر کے جانب تو لوگوں کو کیا حق ہے کہ کسی کو امام خلیفہ بناتا اگر اللہ تعالی یہ حق لوگوں کو دیتا کوئی آیاء قرآن میں ہوتی یا کوئی حدیث ہوتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو امام بنانا تمہارا کام ہے تم بناو تم اختیار کرو تم جس کو مسئلت سمجھتے ہو تمہارا طریقہ کاری ہے اکثریت کے ذریعے یا ووٹ کے ذریعے یہ جو بھی ہے بتا دیتا ہے تو ٹھیک ہے بھئی بن جاتا ہم اسی طریقے سے کسی کو امام بناتے ہیں وہ شرعی امام بن جاتا کیونکہ اللہ نے ہوگی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ قرآن میں نہ سنت میں ٹھیک ہے نا تو پھر تو پھر اگر ہم کہتے ہیں خلافت کا طریقہ کار کیا ہے خلافت کا طریقہ کار اللہ کی جانب سے اللہ نے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَا وَيَخْتَار اللہ خلق کرتا ہے اللہ اختیار کرتا ہے مَا کَانَ لَهُمَ الْخِيَرَة لوگوں کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے سبحانہ وَتَعَلَى اللہ منظر ہے بلندتا رہے اس شرک سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی اختیار کرتے ہیں ہم بھی بناتے ہیں لوگوں کو بنانے کا حق نہیں ہے ٹھیک ہے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پیغمت میرے بعد اہل بیت علیہ وسلم کے اتباع کرو تو ختم بات لوگ سب غلام بن گئے اہل بیت علیہ وسلم امتی اگر ہیں تو اتباع واجب ہے اتباع تاعت واجب ہے جس کی تاعت کرتے ہیں وہ آپ کا آقا ہے وہ پیشوا ہے امام ہے امامت کا تعین کر دیا پیغمبر نے تو پھر جب انہوں نے کر دیا تو دوسروں کی کیا گجائش ہے ختم بات تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر حضور پاک کے بعد حضرت علی امام ہوتے ٹھیک ہے حضرت علی کے بعد امام حسن امام ہوسین اور کرتے کرتے یہ بارہ امام پورے ہو جاتے تو یہ اب کون امام ہوتا یہ بارہ امام تو کبکہ ختم ہو گئے تو پھر یہ اب کون امام ہوتا اس طرح ہوتا مطبعہ ان کے بعد کون لوگ امام بنے ان کے بعد کوئی امام نہیں ہے اس کے متعلق مجھے نہیں معلوم کیوں کہ بارہ امام یہ بہت سارے احادیث میں بارہ اماموں کے بعد کوئی امام نہیں ہے دنیا میں صرف بارہ امام ہیں لیکن احادیث میں یہ ہے کہ بارہ امام کا جب شہادت ہوگی تو امام حسین علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور وہ حکومت کریں گے اور ان کے بعد آئمہ تاہرین علیہ السلام یا کی بات دیگر آئیں گے اللہ کے علاوہ ان کے بعد کوئی امام نہیں ہے یہ ہمارے روایات میں موجود ہیں دوبارہ آئیں گے تشریف لائیں گے دوبارہ آئیں گے تشریف لائیں گے جیسے قرآن مجید میں ہے فرمایا کہ کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اسی دنیا میں پہلے بھی زندہ کیا فرانے امتوں میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا حضرت عزیر کو اللہ نے زندہ کیا تو اس امت میں بھی یہ ہونے والی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی روایات میں یہی ہے حضرت عزیر سلام آئیں گے عزیر علیہ السلام آئیں گے عزیر علیہ السلام وہ کسی خلیفہ کسی امام کے حصے سے نہیں آئیں گے وہ امتی کے حصے سے آئیں گے امتی کے حصے سے بالکل آئیں گے اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ امامت جو ہے چلے گی اور امام معصوم ہوتا ہے اور امام کی اتباق کی جائے گی تو گیارہ امام کے بعد جو ہے جو ابھی بارویں امام تو آخری طور میں آئیں گے تو گیارہ امام گیارویں تو کب کے گزرد ہیں تو اس سے اب تلق آپ کہہ رہے کوئی امام ہی نہیں ہے تو امت کیا بے امام ہو گئی اس کا کوئی رہنما نہیں ہے امام ہے ہمارے بارویں امام ہیں امام مہدی علیہ السلام بارویں امام موجود ہوتا رہے ہیں کہ جیسے حضرت علید ہے نا وہ امیر المومنین ہوتے وہ خلیفہ ہوتے ہیں وہ حقی میں وقت ہوتے ہیں وہ آپ نے سمجھا نہیں آپ سمجھتے ہیں امام نہیں ہے وہ مہاراقیدہ توڑی امام نہیں ہے امام موجود ہے دیکھیں ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا کہ امام یا نبی اس کے ہاتھ میں حکومت بھی ہوتا ہے اغلب انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں حکومت نہیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگ کافر پادشاہ کی اتباع کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگ عون کی اتباع کر رہے ہیں فراعون جب غرق ہوا ہے اس کے بعد بھی حکومت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں نہیں تھی یہ لوگ بیابان میں پھر رہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے قوان کے ساتھ بیابان میں گم رہتے ہیں چالیس سال تک ہے حیران پریشان حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے حکومت نمرود کے ہاتھ میں ہے آخر تک حکومت ان کو نہیں ملی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے لیے امامت کے لیے شرط نہیں ہے ایک حکومت بھی ان کے ہاتھ میں ہو امام عاصر علیہ السلام کیونکہ اللہ کے آخری حجت ہے ان کے پاس ایک ایسا مشن ہے جو کسی سے پہلے کسی امام کا نہیں تھا اور کسی نبی کا بھی ایسا مشن نہیں تھا وہ مشن کیا ہے شیعہ اور سب نے روایت کیا کہ پوری دنیا پر اسلام کا اور شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرشم لہرہ دیں اور ہر گر میں توحید اور قرآن اور سنت کے نور پہنچا دیں ہر گر میں دنیا میں کوئی بھی ظلم نہ ہو اس حقیدے میں شیعہ اور غیر شیعہ کا فرق نہیں ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے ان کا مشن یہی ہے تمام ادھیان پر دین اسلام غالب اور بقی ادھیان کا خاتمہ ہو یہ جو مشن ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا یہ مشن ہے ان کا مشن یہ نہیں ہے کہ مثلا لوگ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کعبہ کو بتپرسی سے نجات دیں ان لوگ نئی شریعت لے کا ہیں ان کا یہ مشن نہیں ہے اس مشن کے لئے اس مشن کے لئے ایک خاص وقت ہے وہ اللہ جانتا ہے وہ وقت کب ہے جب ان کو اس وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو اذن خروج اذن ظہور عطا کریں گا اس وقت تک وہ پردہ غیبت میں ہیں اس لئے اگر وہ لوگوں کے استعملے ظاہر ہوتے تو جس طرح امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کیا جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام کو زہردے کا شہید کیا گیا ہر امام ہمارے شہید ہیں احمی حضرت عمام جواد علیہ السلام بائیس سال کے عمر میں شہید ہو گئے امام حسن نیازکری علیہ السلام ستہیس سال کے عمر میں شہید ہو گئے ان کے آبائی تاہرین کو یکی باعت دیگر شہید کیا گیا اللہ تعالیٰ نے یہ آخری امام ہیں ان کا مشن جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مشن کے لئے ان کے زیدنے کی محفوظ رکھنی ہے تو ظالمین کے حاسن کو دور رکھنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں ہے حضرت خضر علیہ السلام کب سے دنیا میں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آج سے تین ہزار سال پہلے اس زمانے میں وقت ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایک ایسا اپنا بندہ دے دے جو مجھے علم سکھائے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کہے کہ کونسی آیت ہے انتو علمنی مما علمت رشدہ کہ کیا سورہ کاف میں یہ پیغمبر ولو العظم ہے بھائی شاگرد کی طرح اس کے سامنے بیٹھ کے گھٹنا لگا کے کہتا ہے کیا مجھے زائزت ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ عرصت گزاروں آپ کی اتباع کروں پیروی کرنو تمہاری انتو علمنی مما علمت رشدہ تاکہ تو مجھے کچھ علم جو اللہ نے تجھے علم دیا وہ مجھے دے دے تو یہ حضرت خضر علیہ السلام اس زمانے سے آج تک زندہ ہے روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ علیہ السلام علم بھی زندگی دیا اور اس کی کہانی قرآن میں موجود ہے تاکہ مسلمان حضرت امام حجد علیہ السلام کے عمر شریف پہ شک نہ کریں کہ کیسے ہو سکتا حضرت خضر علیہ السلام حضرت امام حجد علیہ السلام کے ولادت سے دو ہزار سال پہلے بھی زندہ تھے اس طرح نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی ولادت ہوئی ہے ان کی ولادت اس سے پہلے ہوئی ہے روایات میں ہے کہ توفان نوح علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے جو جسد شریف ہے وہ قبر سے نکل گئی تھی توفان میں تو نوح علیہ السلام نے فرمایتا ہے اس کو کون دفن کرے گا انہوں نے دفن کیا تھا حضرت خزر علیہ السلام نے دفن یعنی اس زمانے سے یہ ابھی تک ہیں اللہ نے ان کے اتنی زندگی لمبی زندگی دیا حضرت عدریس علیہ السلام ابھی تک زندہ و رفعناہو مکانا علی ابھی تک زندہ حضرت علیاس علیہ السلام نبی ہیں زندہ ہیں یا مسلمانوں کا عقیدہ میرا مقصد سوال کرنے کا یہ ہے کہ میں اگر حضرت علی کے دور میں ہوتا میرے سامنے زندہ موجود ہوتے میں ان کی تباہ دین جس طرح ان سے مجھے بیان کرتے کہ اس طرح عمل کرنا شریعت میں کرتا امام حسن کے دور میں ہوتا تو ان کی باتوں پر عمل کرتا یعنی کہ گیاروے امام کے دور تلق میں ہوتا تو سامنے میرے سامنے امام ہوتے چاہے حکومت ان کے پاس نہ ہوتی لیکن امامت ہوتی میں عمل کرتا میں کیا پوری عوام عمل کرتی اس کے بعد سے اب جب تلق بار میں امام نہیں آرہے تو ہم عوام جو ہے ہمارے سامنے کوئی امام نہیں ہے ہم کیسے دین پر عمل کریں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتے اس طرح نہیں تہا ضروعی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بہت سارے لوگ یمن میں رہتے تھے بہت سارے مسلمان تھے اسی زمانے میں کبھی پیغمبر کو دیکھا بھی نہیں وہ یمن میں رہتے تھے وہ ایسے قرآن جس کی کہتے ہیں وہ ایسے قرآن وہ انہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا اس طرح کے تو بہت سارے لوگ تھے کہ پیغمبر کو دیکھ لیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث ہم پہ حجت ہیں ہم پیغمبر کو دیکھنا ضروری نہیں ہے ہم پیغمبر کو انہیں نہیں دیکھا اگر دیکھتے بھی شاید اللہ نے کہا یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا اگر ہم اس زمانے میں ہوتے ہیں سجیر و علام سے کوئی بتمیزی ہوتی یا ہم کفار سے جا کے مل جاتے ہیں بختی تو ہوتی ہے شیطان ہوتا نا اللہ جانتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے لئے یا شاید ہمارے لئے بہتر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت ہے ہمارے سامنے اگر ہم ان کے اتباع کریں گے اللہ ہمیں محشور کرے گا پیغمبر کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ حوزہ کاؤسر پر میرے ساتھ وئی ہوگا جو میری شریعت کا میری سنت کا میری دین کا اتباع کرے گا اسی طرح اگر امیتہ امام امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح نہیں ہے کہ سب شیعہ کو رسائی ہے ان تک بہت سارے شیعہ دور راز اللاقوں میں رہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح نہیں کہ سب شیعہ ان کے پاس جاتے ہیں نہیں اکثر شیعہ ان کے پاس دور تھے اکثر شیعہ کوئی اوہ کوئی نشابور میں کتنے دور راز اللاقوں میں بھی ایک دفعہ نہیں ملاقات ہوتی تھی لیکن ان کا دین موجود ہے ان کے فرامین موجود ہے ان کے احکام موجود ہے ان کا حلال و حرام موجود ہے ان کا سنت شریفہ موجود ہے تو احمی تاہرین علیہ السلام کی جانب سے چاہے امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے سامنے ہوں چاہے ان کے فرامین صحیح صحیح دقینی طور پر جو کتابیں ان کے زمانے میں لکھی گئی ہیں وہ ان کے فرامین ہمارے سامنے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رحمت کرے میرے بائیوں پر اللہ رحمت کرے میرے بائیوں پر اللہ رحمت اخوانی تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے بائی کون ہیں ہم ہیں فرمایا کہ نہیں آپ نے یہ کہا قوم آئے گا جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے مجھے میری تصدیق کریں گے وہ میرے بائی ہیں میں مجھے دیکھے بغیر میرے موجزات دیکھے بغیر میری تصدیق کریں گے میرے اتبا کریں گے وہ میرے بائی ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ تو حدیث کافی مشہور ہے اللہ رحمت اخوانی تو یہ ایمان لانے کے لئے ضروری نہیں ہے یہ کہ سامنے پیغمبر سامنے ہو ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے لیکن جو یہ ہمارا جو دین اسلام ہے اللہ نے اپنا جو ہے خلیفہ بنایا ٹھیک ہے خلافت چلیفت نبی کے بعد جو ہے جیسے وہ پیری مریدی میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ میرے پیر پیر کے پیر ان کے پیر ان کے پیر کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طلب جو ہے شجرہ مل جاتا ہے اس طریقے سے خلافت جو ہے دنیا میں کیا وہ اس طرح دین اسلام میں قائم نہیں ہونی تھی کہ جو خلیفہ بنے اس کے بعد دوسرا خلیفہ تیسرا مسلسل تک خلافت چلتی رہتی ٹوٹ گئی الگ بات ہے لیکن دین کا تو یہی حصول تھا نا کہ خلافت چلتی رہتی خلیفہ کے بعد اگلا خلیفہ پھر اگلا خلیفہ اس طرح ہونا تھا کہ نہیں دین میں وہ تو امت ہے امت نے نہیں مانا نا امت اللہ کی جانب سے تو تو ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین وہی ہیں جن کو اللہ نے جانشین بنایا امت نے تو یہ کوئی تسلیم نہیں کہنا امت نے کام خود بناتے ہیں اوکے بھائی صاحب آپ دوسروں کو آپ دوسروں کو بھی باری دیتا ہے تینکی سار شیخ صاحب اللہ آپ کچھ سائے خیر تینکی سار میرے بھائی خدا حافظ تینکی سار آپ کے سوال ختم ہو گیا مجھے پتہ آپ کے سوال ختم ہو گیا میں نے آخر میں مذاق کیا ان کے سوالات بہت اچھے